بھیم سنگھ جی کی جو کام ہے جو انہوں نے یہاں پر ہندو مسلم سکھ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کی ہے کوشش کی ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اس کو ریکوگنائز کیا جائے وہ بھیم سنگھ جی کو ہیسٹ نیشنل ایوارڈ دیا جائے بھیم سنگھ کے ہاتھ کی جو پارٹی ان کے اپنے ہاتھ سے جو ریکانس چھوٹ ہوئی تھی دو ہزار بائیس اپری مارچ میں وہ پارٹی پوری کی پوری انٹریکٹ ہے اس میں سے کچھ لوگ جو انیکٹیو تھے اس وقت بھی وہ چلے گے دوسری پارٹیوں میں اور پھر کہاں گے کیا گے اس کا ہمیں آتا پتا زیادہ نہیں اس پارٹی میں چار ایمیلے بھی بنے ایمل سی بھی بنے اور آگے منسٹر بھی بنے صرف بھیم سنگھ کی بڑا اولاد بھیم سنگھ جی کہتے تھے جس دن جمہو کشمیر الگ ہوگا اس دن اندوستان بھرباد ہوگا 23 مارچ کو نیشنل پینثرز پارٹی اپنا فاؤنڈیشن ڈے منانے جا رہی ہے اور کس طرح سے یہ پورا کارکرم رہنے والا ہے کیا ان کے آگے کارکرم رہیں گے سٹریجی کیا ہوگی ان سب پر باتچیت کرنے کے لیے سمیں ہمارے پاس ساتھ اس پارٹی کے جنرل سیکریٹری جی ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سر بتائیں کہ جس طرح سے یہ تھوڑا سا کرائیسز بھی چل رہا ہے پارٹی میں کچھ ایشوز بھی ہیں لیکن اس بیچ میں آپ فاؤنڈیشن ڈے بھی آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں جی یہ جو پینثرز پارٹی انیس سو بیاسی میں پرفیسر بیم سنگھ جی نے اس کا بنیاد رکھی سودما دے میں اس کے بعد ہر سال تیئیس مارچ کو بھگت سنگھ جی راج گروہ اور چندر شکر جی آزاد کو سردان جی دے کے ہمارا پھر پارٹی کا پروگرام شروع ہوتا تھا اس بار اکتالیس پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور اس بار جو پہلی بار ہے کہ بیم سنگھ جی ہمارے بیج میں نہیں ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ آٹھ مینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم اس فاؤنڈیشن ڈے کو اسی شدت سے منائیں گے جس شدت سے وہ منائے کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کی پرمپرہ کے مطابق ہم نے تمام سیکشن کے لوگوں کو جو برکلی پارٹیوں سے ہیں جو ان کے دوست تھے اور جو موزش شہری ہیں سینے سٹیڈیزن ہیں انٹلیکچنل ان کو بلایا ہے پھرس سیکشن میں تو سیکنڈ سیکشن ہے وہ چاکی ان کو بیم سنگھ کو بھی سدان جی دے ان کے بارے میں کچھ بولیں اور تھوڑا ہمیں بلسنگ بھی دے دیں اور سیکنڈ سیشن میں ہمارا وہ پولٹیکل سیشن ہوگا جس میں ریزنیشن اور باقی چیزیں ہوں گی وہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیں گے لیکن اس بیچ میں جس طرح سے کچھ ایشوز بھی چل رہے ہیں تو ویسے کرائسیس میں بھی آپ کیسے لگتا ہے کہ آپ کو کی پارٹی کیس طرح سے جو ہے آگے اگرسر ہوگی اور اس کو جس طرح سے سٹرنگتن اور کنسولیڈیڈ کرنے کی سامنے ضرورت ہے آنے والے سامنے میں کافی دکتوں کا مشکل سامنا کرنا پڑ رہے ہیں سامنے پارٹی کو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھئے آپ نے جو فرمایا ہے چل رہا ہے یہ بلکل درست ہے بھیم سنگھ کے ہاتھ کی جو پارٹی ان کے اپنے ہاتھ سے جو ریکانس چھوٹ ہوئی تھی دو ہزار بائیس مارچ میں وہ پارٹی پوری کی پوری انٹیکٹ ہے اس میں سے کچھ لوگ جو انیکٹیو تھے اس وقت بھی وہ چلے گے دوسری پارٹیوں میں اور پھر کہاں گے کیا گے اس کا ہمیں اتا پتا زیادہ نہیں ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن جو بیم سنگھ کے ہم سپائی ہیں ہم سب ٹرینڈ سپائی ہیں اور بیم سنگھ کے جو ساتھی ہیں جیسے گنجو جی یہ پچالیس سال سے ان کے ساتھ رہے ہمارے بھی تیس پینتیس سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور پورے کشمیر کے یونٹس جو ہیں وہ ہمارے انٹیکٹ ہیں جمہو کے بھی عادے سے زیادہ ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے وہ عام خاص میں چلے گئے تو کچھ واپس آگے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں پارٹی کو سٹرنگزن کرنے کے لیے ہماری کوشش چڑھ رہی ہے ہمارے ہم نے کشمیر سے اپنا جو ہوتا ہے میمبرشیپ ڈرائی وہ بھی شروع کر دیا ہے اور جمہو میں بھی ابھی دیکھو حال پھل حال میں اتنا بڑا لیڈر اتنے قاد کا لیڈر چڑھ جائے کوئی د تو سنبلنے میں ٹائم لگ رہا ہے لیکن ہم پوری شدت سے اس کو آگے چلائیں گے ان کا لگے سی جو ہے ان کا مشن کو جو ہے ان کا مشن کو جو حق اور انسانیت اس کو ہم آگے لے جائیں گے اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ پی کے گنجو جی جو اس پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک آپ کا مشن اپنے بنایا ہے کہ پروفیسر بھیم سنگ جی کو ایک ریگرینیشن ملنی چاہیے ایک آوارڈ کے روپ میں بھارت سرکار کی طرف سے سر بھیم سنگ جی رائیٹ فرم ڈے ون جب سے وہ ایم ایل اے بنے کانگرس کے اس کے بعد انہوں نے پوچھوڑ دی پھر ہم نے پینثر پارٹی بنائی ایٹی ٹو میں مل کر تو فرسٹ یہی تھا کہ بھئی جو جمہو پراؤنس ہے تو بی ویری فرینک ڈیو ریسپیکٹو کشمیر کہ وہ نیگلیکٹڈ ہے پولٹیکلی نیگلیکٹڈ ہے اور بھیم سنگ جی نے پینثر پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈالا اور یہی تھا کہ بھئی جمہو پراؤنس کو پولٹیکل انڈیا کے پولٹیکل نقشے پر لائے جائے اس کے لیے بھیم سنگ جی کو شے جاتا ہے حالانکہ ہمارے پاس بھیم سنگ جی کے پاس یا ان کے ساتھی جو تھے کوئی وہ نہیں تھا کیپٹلیسٹ نہیں تھا کوئی پیسے والا نہیں تھا کوئی انڈرسٹلیسٹ نہیں تھا تو ہم بس ایک کومن اس وقت نائیٹی سکسٹی سکس کی ایک سٹوڈنٹ ایجیٹیشن چلی تھی جس میں میں راجپود کالیش کومرس سے جنرل سیکٹری تھا بھیم سنگ جی علم کر کے آئے تھے تو وہ سارا مل کے ہم نے وہ ایجیٹیشن چلائی اور ہمیں افسوس ہے کہ وہاں چار لڑکے جو ہے وہ بیچارے جہاں کھو بیٹھے گولیاں چلائی تھی اس وقت بھی پولیس نے تو پر یہ ہے کہ بیم سنگ جی بالکل اپنے اس پر رہے موقع پر رہے اپنے اصول پر رہے اور ہم نے اس اس کو اسٹیبلش کیا اور اس پارٹی میں چار ایمیلے بھی بنے ایمل سی بھی بنے اور آگے منسٹر بھی بنے صرف بیم سنگ کی بداولت بیم سنگ کی وہ سٹرگل کی وجہ سے اس کی پاپلرٹی کی وجہ سے اور کسی کوئی کہے کہ میں اپنی کارٹی سے اپنے اس سے بنا ہوں وہ بات نہیں ہے اور میں تو سمجھ رہا ہوں جو لوگ یہ ایسا سوچتے ہیں جن کو یہ اہمباب ہو گیا ہے کہ ہم خود بنے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے بیم سنگ جی نے سب کو بنایا ہم کو بنایا منسٹر بنائے ایملے بنائے ان کو بنایا کشمیر کے لوگ بلائے آپ مجھے بتاؤ کشمیر لوگوں کو کیوں اتنا پیار ہے بیم سنگ کا وہاں کوئی بھی کہیں بھی جائے بارہ ملا ہو کپوارہ ہو یہ کسی بھی بورڈر ایڈیا میں وہاں کوئی تکلیف ہو بیم سنگ was the only first leader of German Kashmir who would reach their corner اور وہاں ان کا انصاف کے لیے وہ لڑتے تھے تو یہ ساری باتیں even outside انڈیا اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بے انصاف ہی ہوتی تھی چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کرشن ہو مسلمان ہو ہندو ہو وہ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے اور کسی ہاتھ تک وہ کامیاب بھی ہوتے تھے تو اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ بیم سنگ جمہو کا ڈھوگرا شیر آف جمہو اور کشمیر ہمیں یہ بھولنا چاہے ہیں as grateful nation as grateful community ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے میں درخواست کروں گا honorable home minister صاحب سے honorable governor صاحب سے اور تمام جو سینٹر میں minister ہیں یا political parties ہیں کہ وہ بیم سنگ جی کی جو کام ہیں جو انہوں نے یہاں پر ہندو مسلم سکھ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کی ہے کوشش کی ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اس کو recognize کیا جائے اور بیم سنگ جی کو highest national award دیا جائے لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ہی محنت کے قارن پارٹی سے کئی لوگ جو ہیں ملے بنے اور اس میں منسٹر بھی بن چونے گئے لیکن کچھ لوگ وہی لیڈر ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے بھی گئے اور دوبارہ سے خود سے ہی ری انٹری بھی کر دی ہے لیکن کافی اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ ریپرزنٹ بھی کر رہے ہیں کہیں الگ لگ جاگا جاکر جیسے کہ آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے اس وشے پر آپ گئے یہ بات یہ ہے وہ ایکس ایم ایلے رہے یا لیڈر رہے تو وہ ان کا اپنا انڈیجوال فیصلہ تھا اور وہاں گے ایز انڈیجوال ایکس منسٹر ایکس ایم ایلے آپ کو معلوم ہے کہ بیم سنگ ایز ایڈوائز لیگل ایڈوائزر وہاں گئے تھے کیونکہ انہوں نے بھارک صاحب نے اور مفتی جی نے انہوں بولا تھا کہ یار ہمیں بتاؤ یہ جو چکر تین سو سکر ہے اس کا کیا کرنا ہے تو وہ وہاں گئے بات ہوئی انہوں نے کہا یار اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا now you forget it تو اس کی ایمینڈمنٹ وگرہ ہونی چاہیے تھی یہ ان سے کہا ایز ای لائر باقی میں لیگل کچھ جانتا نہیں تو انہوں نے بولا تھا کہ اس کی سرکار کو پہلے ایمینڈمنٹ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد جو بھی کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن چلو اب جو ہو گیا سو ہو گیا پارلیمنٹ ہی فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ مجھے ہارڈلی وہاں کوئی دس یا پندرہ میٹ بیٹھے ہوں گے چائے کافی کا ایک کپ لیا اور وہاں سے چلے آئے ہی never participated in that جو بھی ہے وہ گپکار الائنس کی جو میٹنگ بلائی تھی انہوں نے اس میں کوئی بھیم سنگھ جی کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی بالکل نہیں اور بھیم سنگھ جی ہمیشہ یہ جو پیروچیل اپروچ ہے پوچھ پولٹیکل لیڈرز کا کہ ہم جمہو الگ کریں گے کشمیر الگ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ان کا کبھی بھی اور ہمیشہ بھلیم ہی میں بتاؤں آپ کو بھیم سنگھ جی کہتے تھے جس دن جمہو کشمیر الگ ہوگا اس دن ہندوستان برباد ہوگا جس دن جمہو کشمیر الگ ہوگا اس دن سارا بارتورش برباد ہوگا اگر بارتورش اس وقت جڑا ہے ایک ہے وان کنٹری ہے وہ only کیوں بکاز جمہو کشمیر is inseparable part of انڈیا تو جیسے ابھی آپ نے سنا کی ان پی پی پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ گنجو صاحب نے بتایا کہ آنے والے 23 مارچ کو پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے اور اس کو لے کر پارٹی پوری تیاریاں کر رہی ہے اور کہیں طرح کے اور بھی اس میں جو آگے ان کی کارکرم رہے گا کی کیسے پارٹی آگے بڑھے گی اس پر بھی جو ہے پورا ذکر کیا جائے گا اور پروفیسر بھیم سنگھ کو سب سے ہائیس جو ہے آوارڈ ملنا چاہیے نیشنل آوارڈ اس کے لیے بھی جو ان کی سٹرگل چل پڑی ہے اس کو بھی یہ آگے بڑھائیں گے تاکہ ان کی جو اس سماج کے پرتی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو ایک ریکنیشن ملے